موسیقی سموک کے بڑھتے روک سے پریشان سب لوگ لاہور میں فضائی علودگی کی تمام حدیں عبود فضائی علودگی سے آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا محکم موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی نکران مرسی ریارہ پنچاہ موسیقی نکھوی سے چین کے کامسل جنرل کی ملاقات سموک کے خاتمے کے لیے بہنی تابون کے امکانات کا جائزہ سموک سے نمٹنے کے لیے بیچنگ اکیٹمی آف سائنس ایڈ ٹکنالوجی سے ٹیکنیکل معاملت حاصل کرنے کا فیصلہ لاہورمی چینی کمپنی کے اشتناک سے کالٹی مونیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا سموگ اور ماحولیاتی علودگی کے تدارک کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا کمیشنر لاہور کو سموگ امرجنسی ڈیپلیئر کرنے کا حکم علودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو تاہک میں ثانی سیل کرنے کی بہدایت عدالت نے دن کی وقت میں انڈرپاسس کے مرمت کا کام کرنے سے روک دیا سائیکل چلانے کے رجحان کو فروغ دینے کی بہدایت کیس کی سماتی نومبر تک ملتوی سموگ کیس میں کمیشنر لاہور کی ہائی کورٹ میں پیشی سموگ کی صورتحال پر جسٹین شاہد کریم کمیشنر لاہور پر برہم بولیں کمیشنر صاحب آپ لاہور کے مالک ہیں شہر کی حالت دیکھ کر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے یہ صرف میرے اور آپ کے بچوں کا نہیں پورے لاہور کا مسئلہ ہے ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد کمیشنر لاہور کے بڑے فیصلے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم کل سے تعلیم اداروں میں دوران اسمبلی میں سموگ کی روک تھام کے لیے آگاہی دینے کے ہدایت محمد علی رندھاوہ کہتے ہیں کہ محکمہ ماحولیات جس سنتی یونٹ کو سیل کرے گا وہ صرف عدالتی حکم پر ہی دی سیل ہوگا شہر میں سموگ کی ابتر صورتحال سکولوں میں ماسک لازمی خرار ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹی نے ہدایہ جاری کردیر ٹیچنگ نون ٹیچنگ سٹاف اور طلبہ کے لیے ماسک لازمی خرار فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری سکولوں پر ہوگا کمیشنل ہور محمد علی کا بانک روڑ پر سریعتامیر کنٹرول ڈیکسیس کوریڈور کا دورہ تعمیراتی کاموں اور سیفٹیک دماغ کا جائزہ لیا تعمیراتی کاموں پر دو گھنٹے بعد پانی کا شڑکاؤں کرنے کی ہدایت عمل نہ کرنے پر کانٹریکٹر کو جرمانہ ہوگا پیپا اور صلاح انتسامیوں کو تمام منصوبوں پر پانی کی شڑکاؤں کی ہر شپ کی ریپورٹ دینے کا حکم روڑا کی انٹی سموگ مہم سی ای او روڑا ایمان امین کی انٹی سموگ ہدایات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے حکمات راوی انڈسٹریل ایریا میں انٹی سموگ آپریشن دھوان چھوڑنے والی فیکٹریاں اور بون کریشر کو سیل کر دیا گیا ترجمان روڑا کا کہنا ہے کہ وارننگ کے باوجود خلاف برزی پر قانونی کاروائی ہوگی خیر قانونی تارکی نے وطن کو پاکستان چھوڑنے کی محلن ختم اب ملکی راپریشن ہوگا سلائی انتظامیہ نے وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر حکمتی عملی تہ کر لی ریجسپریشن گارڈ رکھنے والے خیر ملکیوں کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا خیر قانونی مکی مرفان کا سمان دستاویسات اور دیگر اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا غیر قانونی تارکی نے وطن کی واپسی کے لیے ہولنگ ایریاز قائم غیر قانونی مکیم افراد کو پہلے کیمپس اور پھر ان کے اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا ٹھوکر نیاز بھیگ پر قائم پرانگا پر غیر قانونی تارکی نے وطن کے لیے کیمپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیمپس میں رہائش کھانے پینے طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات مکمل قائم قانونی شہروں کے انخلاء کے لیے پنجاب پولیس کے جامعے حکمت عملی تیار آئی جی پنجاب اسمان انور کہتے ہیں انخلاء آپریشن پر متعین ٹیمیں باڈی کم کیم سمیت دیگر ٹیکنالوجیز سے ہر سرگرمی کی مانیٹرنگ یقینی بنائیں گے دو لاکھ پولیس سہلکار قائم ملکی شہروں کے انخلاء میں حصہ لیں گے قائم ملکی شہروں کو باہر نگانے والی تمام ٹیمیں انسانی حقوقی پاسداری کو یقینی بنائیں گے پاکستان مسلم نگنون کی جنرل کانسل کا اجلاس چار نومبر کو ہوگا اجلاس کی صدارت نماز شریف کریں گے پارٹی صدر شہباز شریف اور مرکزی قائدین شریک ہوں گے پارٹی صدر شہباز شریف نے جنرل کانسل کے اجلاس کے لیے ہدایات جاری کر دی نون لے کے راہنمہ انیسہ فاطمہ کے طبیعت نصار سابق ایم پی اے نون لے سیکٹریٹ موڈر ٹاؤن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی آفیس سمجھے نے سابق لے کی ایم پی اے انیسہ فاطمہ کو شناخس پتال منتقل کر دیا انیسہ فاطمہ موڈر ٹاؤن پارٹی صداس کے لیے آئی تھی جینگی بخار کا زور برقرار لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایت سو چوبیس افراد بیمار صبح بھر میں دو سو چوبیس افراد میں جینگی کی تصدیق ہوئی راول پنڈی پچیس کجرمالہ چوبیس ملتان سولہ فیصل آباد میں چار مریض ریپورٹ شیخ پوراش اقوال اور سیال کوٹ میں جینگی کے دو دو نئے مریض سامنے آئے پولیوں کے خاتمی کی خصوصی موہن کا تیسٹا روزتی میں بچوں کو کترے پیلانے میں مصروف موہن کے پہلے دو روز میں بیس لاکھ اٹھتر ہسار بچوں کو حفاظتی کترے پیلائے گئے لاہور میں آٹھ لاکھ اٹھ سٹھ ہسار سیزاک بچوں کو کترے پیلائے جا چکے لاہور اور آبال پنڈیم پولیو موہن پانچ نومبر تک جاری رہے گئے سیشن کوٹ میں دی آئی جی شاری جمال قتل کیس پر سمات عدالت نے تین ملزمان کو آٹھ نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ملزمان کو شاملے تفتیش ہونے کا حکم عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیش یخصر سے ریپورٹ طلب کر لی پرویزی لاہن کو باہی فاظت گھر نہ پہنچانے کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عدالت کے روبرو پیش عدالت سے قیر مشروط معافی مانگ لی عدالت تین درخواست کسار کے وکیل کو دس نومبر تک درائل کے لیے محلت دے لی اجازت شہدری کو بی کلاس اگول یاد دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے اجازت شہدری کی اہلیہ کی درخواست منظور کر لی جسٹس علی پاکر نشبی کی سرمراہی میں دو رکنی بینچ سے فیصلہ سنایا سلمہ اجازت نے شوہر کو جیل میں بی کلاس اگول یاد دینے کی استداد کر رکھی تھی بدامی بارک میں کیشئر سے ایک کروڑ اٹھانہ لاکھ روپے لوٹنے کی واردار پولیس نے کیشئر پراہیل کو شک کی بنا پر حراست میں لے لیا کمپنی کے ریکاوری آفیسر شہزاد اسلم کی مدیت میں مقدمہ درش ڈی آئی چی اپیشنز کا نوٹیس ایس پی سٹی سے ریپورٹ تنک کر لی سبزہزار پولیس کی کاروائی ڈکیٹ و سنیچر گینگ کے دو ارکان گرفتار ملزمان سے موٹسائیکل تیس ہزار روپے نگدی دو پسٹول اور گولیاں برامل مقدمہ درش کر لیے گئے انچارٹ انویسٹیکیشن سندر موسم علیاس جیما کی کاروائی چھے خطرناک اشتہاری ملزم گرفتار گرفتار اشتہاری ملزمان میں اکبال اشباہ کا ویس سبیر بابر اور خالد شامیر اشتہاری ملزمان کو چدید ٹیکنالوجی سی سی ٹی وی کیموں کی مدد سے گرفتار کیا ہیا میٹرو پولیٹن کورپوریشن کا مکہ کولونیمی تجاوزات کے خلاف اپریشن دو سو سے ضائع پختہ شیڈ اور تھڑے میں اسمار کر دیے گئے گلپرگ زون ریگولیشن ٹیم نے دس ٹرک سامان قبضے میں لے لیا جبکہ رحمان پلازا کے مالک کو بلڈنگ مٹیریل سڑک پر رکھنے پر گرفتار کر لیا گیا گورنر پنجاب یک رحمان سے اوورسز پاکستانیوں کے ڈیلیگیشن کی ملاقات فرانس اور اٹلیس یائے پاکستانیوں نے ملکی اور ذاتی مسائل پر گفتگو کی گورنر پنجاب کی اوورسز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بولے اوورسز پاکستانی میرونے ملک پاکستان کی استفید ہیں اوورسز پاکستانیوں کے منسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے اوورسز پاکستانی کمیشن پنجاب بنایا گیا ہے شہر میں سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے تیاری سیفر الڈی اے نے بغیر تیاری کے تین مرکزی سڑکوں کا مرمت اور بحالی کا پلان پیش کر دیا الڈی اے کے تجاویز پر گورننگ بوڈی کا سخت اعتراض الڈی اے گورننگ بوڈی نے تین سڑکوں کے مرمت کا ایجنڈا مسترد کر دیا لاہور کے انڈرپاسس کو خوبصورت بنانے کا پلان ٹیپا نے شہر کے نو انڈرپاسس کی خوبصورتی اور تحسین اور رائش کا کام شروع کر دیا ٹوٹی ٹائلوں کی تبدیلی بیلٹ میں لائٹس اور چھتوں کو خوبصورت بنایا جائے گا ٹرافک رمانی متعاصل ہونے کے باعث کام اب رات کی اوقات نہیں کیا جائے گا ٹیپا میں افسران کے تقرر و تبادلے پروجیکٹ ڈائریکٹر 3 ٹیپا حماد الحسن کو ڈائریکٹر ایم این آر ون کا اضافی چارج دے دیا گیا پروجیکٹ ڈائریکٹر 2 ٹیپا محمد حسن کو ڈائریکٹر ایم این آر 2 کا اضافی چارج دے دیا گیا ڈائریکٹر ایم این فائننس ٹیپا عابد بٹ کو ڈائریکٹر پروکیورمنٹ سٹور کا اضافی چارج دے دیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایم این ٹیپا فرقان ظہیر کو ڈائریکٹر پاکنگ اور انفورسمنٹ ون تائنات کر دیا گیا شہرگو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن مختلف علاقوں میں دو ہزار شبیس مقامات سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا کارے سرکار میں مداخلت کرنے پر پندرہ افراد خلاف مقدمہ درج سات لاکھ روپے سے سائر کے جرمانے آئیت کیے گئے سرکاری ریٹ لس میں تین سبزیاں اور دو پھل مزید مہنگے ادرک آج سو پچاس لیسن چھ سو چالیس ٹیمانچر ایک سو ستر پیاز ایک سو ساٹھ روپے کھلو تک پرو مجھر پانسو شیمنا مش دو سو شلجم ایک سو تیس آلو ایک سو بیس روپے کھلو بکنے لگے انار نو سو انگور پانچ سو پپیتہ تین سو پچاس سیب تین سو چالیس روپے فی کھلو تک پرو کیلہ درجہ اول ایک سو سات درجہ دوم ایک سو بیس روپے فی درجہ میں دستیار ڈالر کی تیزی نہ رکی ڈالر ایک روپے اٹھارہ پیسے مہنگا انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ دو سو بیاسی روپے پینسٹ پیسے پر پند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ دو سو چھراسی روپے تک پہنچ گیا پنجاب کینسر کیر ہسپتال کے نام سے ایک نیا ہسپتال قائم پنجاب حکومت نے لخوربی منامہ ہسپتال کو کینسر ہسپتال کا درشاہ دے دیا پنجاب کینسر کیر ہسپتال کو کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منصلح کر دیا گیا ہسپتال کی مالی اور انتظامی امور کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی انتظامی کے پاس رہیں گے اور طلبہ کے لیے اچھی خبر پچیس سعودی یونیورسٹیوں کا پاکستانی طلبہ کے لیے ساتھ سو سکولشپس کے اعلان ڈیپلومہ ہولڈرز بیچلر مانسٹر اور پی ایس جی کے طلبہ مستفید ہوں گے طلبہ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں جبکہ پچیس فیصد طلبہ کو پاکستان سے اور پچیس فیصد وضائف سعودی عرب میں مقیم پاکستانی طلبہ کو دیے جائیں گے موسیقی